اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على الشق الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان إلى يوم الدین اما بعد پچھلے درس میں باتیں چل رہی تھی ہیں سورة العالیٰ کے تعلق سے اور اس کے اندر ہم کچھ آیات کو پڑھ رہے تھے کچھ آیات کا دراسہ کر رہے تھے آج اس گھنٹی میں سورة العالیٰ کی چند آیتیں جو بچی ہوئی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر ٹائم رہا تو پھر آگلی سورت جو کی سورت رغاشیہ ہے اس کی چند آیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کل کے درس میں جہاں پر ہم بکے تھے وہ یہ آلی آیت تھی اس کے اندر یہاں سے پہلے چند آیتوں کے اندر جہنمیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جہنمی کیسے ہوں گے جہنمی کیسے ہالت میں ہوں گے تو اس کی تعلق سکھا جدا کہ یہ کافر لوگ یا مشرق لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں داخل ہوں گے اور اس جہنم کے اندر نہ ہی مریں گے اور نہ ہی جندہ رہیں گے تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ مرنا اور جندہ رہنا کیا ہے کیونکہ آدمی کی دو ہی سورت ہوتی ہے دو ہی حالتیں ہوتی ہیں یا تو مرہ ہوا ہوگا یا یہ زندگی کی حالت میں ہوگا لیکن یہاں پر مرنے کی بھی نفق کی جا رہی ہے اور زندگی کی بھی نفق کی جا رہی ہے تو میں نے اس پر بتایا تھا کہ یہاں پر کیا اس کا اصل معنی کیا ہے تو کہہ رہے کہ سم اللہ یا موت فیہا پھر نہ تو وہ اس میں مرے گا چونکہ وہاں پر اس کو موت نہیں آئے گی اور نہ ہی کیا ہے وہ زندہ رہے گا مطلب اور نہ ہی وہ ایک اچھی زندگی وہاں گزارے گا بلکہ وہ جو زندگی اس کی ہوگی وہ زندگی کافی پریشانیوں سے برپور ہوگی کافی سزاؤں تکلیفوں سے برپور ہوگی یہی معنی یہاں اس پر اس کا ہے اور انہی تکلیفوں انہی سزاؤں کو دیکھ کر جسے کہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ یہ جہنمی جہنم جہنم کے داروگا اس کو پکاریں گے کہیں کہ ونادو جہنمی پکاریں گے یہ مالک 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 جہنم کے داروگا کا نام ہے کہ اے مالک آپ اپنے رب کو کہیے کہ وہ ہمیں موت دے دے جس سے بہتر ہے ہم اس عذاب سے کیا ہے ہمیشہ کیلئے کیا ہے نظات نجات پا جائیں لیکن وہاں پر ان کو موت نہیں آئے گی جواب آئے گا کہ نہیں موت نہیں آئے گی تم اسی میں کیا ہے جی ہوئی سے ہی تمہیں رہنا ہے اس چیز کے بدلے یا اس گناہوں کے بدلے جن گناہ کو تم کیا ہے جن کو کیا ہے تم نے دنیا کے اندر انجان دیا ہے تو یہ معنی ہوگیا ثُمَ لَا يَمُودُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اور اس کے بعد آگے والی جواعیت ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا اَفْلَحَ يُفْلِحُ مَنْ نَحْتَا ہے کامیاب ہونا الفلاح فلاوی ہے کہ ادمی اپنی مقصود کو اپنی مراد جو چیز ہے جی چیز کو وہ چاہ رہا ہے اس کو پاک پالے اور جی چیز سے بچنا چاہ رہا ہے اس سے بچ جائے تو یہی فلاح ہوتا ہے یہی کامیابی ہوتی ہے تو قَدْ اَفْلَحَ یغیرن کامیاب ہو گیا مَنْ وَوْ شَخْصَ تَزَكَّا اَيْتَطَحْرَ جس نے کیا ہے پاکیس کی اختیار کی جس نے پاکیس کی کب اپنایا تو قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاکیس کی اختیار کی یا جو پاک ہو گیا پاک ہو گیا تَزَكَّا جو ہے یہاں پر پاک ہونا تطہرہ کے معنی میں تو تذکہ پاک ہو گیا کس اعتبار سے پاک ہو گیا تو یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کئی اعتبارات ہو سکتے ہیں اس میں سے ایک چیز ہے کہ اللہ کے تہیں وہ کیا ہے اس نے پاکی حاصل کی وہ پاک ہو گیا اللہ کے رسول کے تہیں وہ پاک ہو گیا یا عام بندوں کے تہیں وہ پاک ہو گیا یعنی اس نے پاکی اس کی حاصل کی اللہ کے تہیں پاک ہو گیا اس کا ملک کیا ہے فی حق اللہ یعنی کہ تتحرا فی حق اللہ اللہ تعالیٰ کی حق میں یعنی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک جانا اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس کی وعدانیت کو قبول کیا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرایا تو یہ ہے پاکی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے تہیں پاکی یعنی کہ اختیار کی یعنی کہ تو یہ ہو گیا التتحر یا التزکی فی حق اللہ اور التزکی فی حق رسول یہ کیا ہو جائے گا یعنی اللہ کے رسول کے حق میں اس نے پاکستگی حاصل کی مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی اللہ تعالیٰ کا ایک سچا نبی اور سچا رسول سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اس نے عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس طریقے پر اس نے کیا ہے چلا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس نے کسی بیداد کا ایچاد نہیں کیا بیدادوں سے وہ دور رہا تو یہ ہو جائے گا تزکی فیحق تو رسول اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئی کیا ہے اس نے پاکیز کی حاصل کیا اپنے آپ کو پاک کیا یعنی کیا اللہ کے رسول کے فرم باتائی چیزوں پر وہ چلا اور اپنے آپ کو بیدادوں سے پاک کیا خلاصہ کے طرح ہو گیا اس کے بعد کہا ہے اتزکی فیحق عامت الناس عامت الخلق عام لوگوں کے تئی اس نے پاکیز کی حاصل کی اس کا کیا معنی ہو جائے گا اس کا معنی ہو جائے گا کہ عام لوگوں کے تئی ان کے جو حقوق ہیں اس کو اس نے عدد کی اور لوگوں کے تئی جو جتنے بھی بری چیز ایک آدمی کر سکتا ہے ان تمام بری چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا جیسے حسد کرنا کینا کرنا کسی سے جلن رکھنا کسی کی خیبت کرنا اور اس کے تمام جو برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے اس نے اپنے آپ کو پاک کیا تو یہ جو تین چیزیں میں نے بھی بتائی ہیں فی حق الرسول فی حق اللہ فی حق الرسول اور فی حق عموم الخلق تو ان تینے لوگوں اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو کیا ہے پاک کیا پاک و صاف کیا دور رکھا تو قد افلح من تزکہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاکیس کی حاصل کی تو میں یہ بتایا کہ پاکیس کی حاصل کرنا کس اعتبار سے ہے تو وہ چیز یہاں میں نے بھی واضح کی وَذَكَرَ إِسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اپنے رب کا ذکر کیا فَصَلَّ اور نماز بڑھی تو یہاں معنی ہے اللہ کے معلوم نام لینا اللہ کا ذکر کرنا تو آدمی میں جسے کہ کبھی بھی جو اللہ تعالیٰ کے نام بہت سارے اذکار ہیں تو ان تمام اذکار سارے سارے اذکار سامل ہیں جسے کہ آدمی وضوح ہی کرتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ کرتا ہے بسم اللہ کہہ کے وضوح کرتا ہے اور جہاں بھی بہت سارے جگہیں آتی ہیں بسم اللہ کہتا ہے تو تمام جگہیں مراد ہے جہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا اگر کس نے نام لیا تو سب اس میں کیا ہے شامل ہو جائیں گے تو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اور اس نے اپنے رب کا ذکر کیا اپنے رب کو یاد کیا فَسَلْلَا اور اس نے کیا ہے نماز پڑھی اس کے بعد کریں بَلْتُ اُثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا تو یہ آدمی کیا ہے کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کا جانب سے یہ ارشاد ہے کہ جسے آدمی نے اپنے آپ کو پاک ساف کیا ہر طرح کی کمیوں سے ہر طرح کی کتائیوں سے ہر طرح کی گندگیوں اور آلائشوں سے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اس نے نماز پڑھی تو ایسا اصد کیا ہے کامیاب ہوا یہ اصد کیا ہے کامیاب ترین شخص ہے بَلْتُ اُثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا بَلْ یہاں پر کیا ہے بَلْ دو معنی میں آتا ہے ایک اضراب کے لیے آتا ہے اور انتقال کے لیے آتا ہے ایک معنی ہوتا ہے بَلْ کیا کرتا ہے کہ کوئی بات پہلے اس سے کہی جاتی ہے تو بَلْ لا کر کے اس پہلی بات کو کیا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں بلکہ یہ صحیح بات ہے تو بَلْ یہ معنی دا کرتا ہے دوسرا معنی ہوتا ہے بَلْ کا انتقال کی کوئی بات کہی جا رہی ہے اب اس بات سے ایک اور دوسری بات کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے تو یہاں پر یہی معنی ہے یہ معنی نہیں کہ بل سے پہلے جو باتیں کہی جا چکی ہیں وہ باتیں غلط ہیں اور یہاں پر نہیں بلکہ یہ بات صحیح ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ پچھری جو باتیں ہیں وہ بھی صحیح ہیں یہ بھی باتیں صحیح ہیں بلکہ بل یہاں ہیں انتقال کے لئے یعنی کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا اب یہ بات چل رہی تھی کچھ اور اب یہاں سے کہا ہے کہ دوسری بات کی طرف کیا ہے انتقال ہو رہا ہے یعنی دوسری بات کی طرف منتقل ہوا جا رہا ہے تو اللہ خلقا فرمانا ہے بل تو اثیرون الحیات الدنیا اثر ایوثیر ویثاراً کے معنی ہوتا ہے ترجیح دینا جو اثیرون الانفس ہی ملوکانا بھی مخصاصا جسی آیا ہوا ہے کیا درسی جگہ پر تو بل تو اثیرون الحیات الدنیا بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو تم اخراوی زندگی پر ترجیح دیتے ہو یہ معنی ہے کافروں کو اس میں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَالْآخِرَتُ وَخَيْرُ وَآبْقَ حالانکہ آخرت یا اخراوی زندگی خیرون زیادہ بہتر ہے وَآبْقَ اور زیادہ دیر پا ہے دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے دنیاوی زندگی میں کتنے کتنے بھی یہ کیا ہے آدمی نعمتوں میں پلنا ہو لیکن وہ نعمتیں کیا ہے وقتی ہوتی ہیں آج کسی کے پاس کچھ اور کچھ ہے کل اس کے پاس نہیں رہتا ہے جس کے پاس آج نہیں ہے کل اس کے پاس ہوتا ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں آدمی منتقل ہوتا ہے آج خوشی ہے لیکن کل کیا ہے وہ غم اس کے اوپر غم ہی آئے گی دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے اور دنیاوی زندگی کیا ہے یہ وقتی ہے تھوڑے دیر کے لئے دیر پا نہیں ہے اگر کوئی بھی آدمی کسی چیز میں ہے نعمتوں میں تو وہ تھوڑی دیر کے لئے ہے وہ لمبہ نہیں ہے دیر پا نہیں ہے تو اسی کے بارے میں ہے اور آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ دیر پا ہے زیادہ دیر تک رہنے والی ہے اور دنیاوی زندگی جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وقتی ہے اور یہ قدم ہو جائے گی گزر جائے گی کتنی آئیشہ سنے یا آرام میں آدمی زندگی کیونہ گزار رہا ہو اس کے بعد آگے جو آگلی باری جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرمان ہے صحیفتن کی جمع صحفن آتا ہے یعنی کی کتاب یقینا یہ باتیں پہلے کے صحیفوں میں یا پہلے والے صحیفوں میں یا گزرے ہوئے صحیفوں میں موجود ہیں حاضر سے مراد کیا ہے حاضر سے مراد یہ جو باتیں پیچھے اے حاضر مسکو جو باتیں پیچھے گزر چکی ہیں یہ جتنی باتیں اس آیت سے پہلے جو باتیں آئی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ باتیں یا اس طرح کی نصیحتیں یا یہ نصیحتیں یہ پہلی بار قرآن میں نہیں ہیں یا پہلے بار نہیں ہے بلکہ یہ نصیحتیں پچھلی کتابوں میں بھی کیا ہے موجود ہیں وہاں بھی لوگوں کو ایسی ہی نصیحتیں کی جاتی تھی تو کریں کہ یقینا یہ یعنی کہ یہ نصیحتیں پہلے کے صحیفوں میں موجود ہیں اور پہلے کے صحیفوں سے مراد کیا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان دونوں پر نازل ہونے والے صحیفیں تو عبراہ موسیٰ اور عبراہیم علیہ السلام نازل ہو لے بہنے صحیفوں میں یہ باتیں مذکور ہیں اور موجود ہیں تو یہاں پر جو صحف عبراہیم وہ موسیٰ جو ہے یہاں پر یہاں پر صحف اثر میں یہ مضاف ہے عبراہیم مضافلہ ہے موسیٰ اسی پر ماتوف ہے عبراہیم پر اور تو صحف یہاں پر مضاف تو یہ مضاف ہے اور یہ دونوں مضافلہ ہیں تو یہاں پر جو مضافر مضافلہ مل کر کے پھر یہ کیا ہو جائے گا بدل ہو جائے گا کس سے اس صحف سے اس صحفی اللہ سے اس سے بدل ہو جائے گا اور اسی لئے کہا ہے دوسرا بار جو یہاں پر صحف ہے اسی لئے یہ مقصور ہے کیونکہ جس سے بدل ہے وہ بھی مقصور ہے اور جس سے بدل لینے کے مبدل میں وہ مجرور ہے اسی لئے بھی کیا ہوگا مجرور ہوگا یہاں جو بات چل لیے آگے جو ہم آئیت یہاں دوسری صورت ابھی پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں ہے صورت الغاشیہ مکیہ صورت الغاشیہ یہاں سے پڑھیں گے اور یہ وہ صورتیں ہیں جن کو ہم بار بار پڑھتے ہیں جن کو ہمارے کانوں پر سنائی دیتی ہیں بار بار یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں قرآن کے آخر میں جن کو ہم بار بار سنتے ہیں اس لئے ہمیں ان کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ قرآن جو اترا ہے یہ صرف تلاوت کے لئے نہیں اترا ہے قرآن در حقیقت ہے کہ اللہ اعمل ہے زندگی پوری زندگی کے لئے اس میں رہنمائی ہے کہ زندگی گزارنے کا اس میں ایک طریقہ ہے تو قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اسی لئے قرآن کا نزول ہوا ہے قرآن اترا ہے صحیح بات ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے تلال ملک اس کو سواب بھی ملتا ہے اس کے ہر ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور تو اس کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے اس کو پڑھے گا تو آدمی عبادت کرے گا تو یہ صحیح بات ہے لیکن دوسری اور بھی مقصود اس میں مراد ہے کہ آدمی اس میں خور فکر کرے تطبر اور تفکر کرے اور اس کے اندر جو بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں جو بھی نصیحت ہیں جو بھی باتیں ہیں ان سے کیا آدمی نصیحت پکڑے جو اس میں کیا ہے پہلے لوگوں کے بارے میں جو کا قصے سنائے ان کے جو واقعات کا تذکرہ ہے ان سے آدمی کیا ہے نصیحت حاصل کرے ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے تو یہ مقصد ہے قرآن کو کرنے کا قرآن کلاوت کے لئے نہیں ہے اور جو یہ آیت ہیں یہ صورتیں بار بار آتی ہیں اس لئے کہ آپ سے زیادہ ہی ضروری ہے کہ ہم ان کے مفہوم کو ان کے معنی کو سمجھیں تو یہاں پر جو صورت سریر ہے صورت الغاشیہ مکیہ ہے اس کے بعد کہیں حل عطا کا حدیث الغاشیہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ اس صورت کا نام جیسے کہ پچھلے بار بھی بتایا جا چکا ہے کہ صورتوں کا نام رکھا جاتا ہے اد مجرد دیا ادنا ملابسط کی وجہ سے یعنی کہ صورت کے اندر کہیں کوئی چیز مذکور ہوتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے یہاں بھی جو ہے جیسے پچھلی صورت میں کیا ہوا تھا سب بحث مربک العالی وہاں پر لفظ عالی کا ذکر آیا تھا پہلی آیت کے اندر اسی لئے اس صورت کا نام العالی رکھ دیا گیا تھا یہاں پر الغاشیہ آیا ہوا ہے پہلی آیت میں اسی لئے اس کا نام الغاشیہ رکھا گیا ہے تو اللہ کا فرمان ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ کیا تم تک پہنچی الغاشیہ کی بات یا خبر حل اتاک اتاک اس مرد جو ہے مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حل اتاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے لیکن پچھلے بات میں بتا چکا ہوں کہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتا ہے دلیل موجود ہوتی یا قرآن دلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدم و خاطب کیا جاتا ہے لیکن اس میں سارے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں تو یہاں پر کون سر خطاب مراد ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے تمام لوگ بھی مراد ہیں تو دوسرے تمام لوگ بھی مراد ہیں اس میں کبھی کبھی خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے اور اس سے مراد صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں جیسے کی قرآن میں ہے علم نشرح لگ صدرک علم نشرح لگ صدرک تو وہاں پر جو ہے جو خطاب ہے وہ خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گرچے ہے لیکن اس میں تمام امت شامل ہے تو حل اتاں کا حدیث کے معنی بات یا خبر حدیث والغاشیہ غاشیہ جو اس میں فائل کا سیگا ہے اس کا فائل آئے گا غشیہ یا غشیہ غشیہ یا غشیہ کے معنی ہے دھاپ لینا کسی چیز کو دھاپ لینا تو غشیہ کے معنی ہے دھاپنے والی یعنی جس کی پریشانی جس کی اپنی پریشانیوں سے اپنی ہولناکیوں سے سارے لوگوں کو کیا ہے وہ دھاپ لے گی کوئی بھی اس کی پریشانی یا ہولناکی سے کیا ہے دور نہیں ہوگا یا بچ نہیں سکے گا تو یہی ہے تو دوسرے الفاظ میں کہیں تو الغشیہ سے مراد ہے القیامہ اور قیامت چونکہ یہ کہ کافی ہولناک منظر ہوگا قیامت کی ہولناکی کافی زیادہ ہوگی کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا تو اسی لئے غشیہ اس کا نام رکھا گیا ہے کہ یہ سب کو کیا ہے ڈھاپے ہوئے ہوگی اس کے بارے میں آتا ہے دوسرے کے معایے قیامت کے دن ایسا وبا کی ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچی سے غافل ہو جائے گی ایک حامل عورت اپنے حمل کو کیاہ گیا دے گی اور لوگ کو ایسے دکھیں گے جیسے کہ شراب کی ناشرے میں ایسا دھودھ ہے شراب اور آپ پی کے بلکل مطلعے ہوئے ہیں لیکن حالت ایسی نہیں ہوگی لوگ شراب نہیں پیئے ہوئے ہوں گے کیونکہ حالت ہی موقف ہی ایسا ہوگا وہ منظر ہی ایسا ہوگا وہ وقت ہی ایسا ہوگا کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ پریشان ہوں گے اسے بلکل مطلعہ رہے ہوں گے لیکن رائے کیوں کہ آئے شراب پیئے ہوئے ہوں تو یہ اس کے منظر بشی کی گئی ہے قیامت کی ہے ان دوسری آیات میں جن کو ابھی میں نے یہاں پر کیا ہے پڑھا ہے تو یہاں پر کریں حالت ہے کہ حدیث الغاشیہ کیا آپ تک پہنچی قیامت کے بعد اور یہاں سوال ہے سوال اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے لیکن سوال اللہ رسول سے نہیں پوچھا جارہا ہے کیا آپ تک پہنچے اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہے لیکن یہ سوال کبھی کبھی کیا جاتا ہے تعظیم کے لئے ان کے بعد میں جو چیز کسی چیز کو بہت ہی عظیم بنانے کے لئے بہت ہی عظیم چیز ہے اگر یہ بدلانا ہو تو ایسی صورت میں یہ سوال اس لوب اپنا آئے جاتا ہے تو یہاں پر سوال استفام کیا ہو جائے گا تعظیم کے لئے ہوگا یعنی کسی چیز کو بہت بھیانا کیا اس کی عظمت کو بتلا رہا تو حل اتا کا حدیث الغاشیہ کیا آپ تک پہنچیں قیامت کی بات ہے وہ جو ہی یومی دن خاشیہ اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے یہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کے دن کا ایک قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا تو خلاص اتنا کے اس میں کیا ہوگا کہ وہاں قیامت کے دن لوگ دو طریقے ہوں گے ایک نیک لوگ ہوں گے اور ایک برے لوگ ہوں گے ایک وہ لوگ جو دنیا میں نیک کام کیا کرتے تھے تو وہ نعمتوں میں ہوں گے آرام سے ہوں گے ایک وہ لوگ جو دنیا کے اندر برے کام کیا کرتے تھے تو وہاں پر پریشان حال ہوں گے تو یہ برے لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن ان کی یہاں سے منظر پشی کی جا رہی ہے ان کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے تو کہیں وجوہی یومئی دن خاشیا اس دن کو چہرے خاشیا جھکے ہوئے ہوں گے آمیلتن ناصبہ محنت کر رہے ہوں گے تھکے ہوئے ہوں گے ناصبہ کے محنت آمیلہ بانے آمیل جیسے کہتے ہیں آمیل فائل ہے آمیل میں نے کام کرنے والا آمیلتن میں نے کام کرنے والا تو جو کہ یہاں پر وجوہ کی طرف کیا ہے زمین جاری تو آمیلتن محنت کر رہے ہوں گے تھکے ہوئے ہوں گے حد درجہ تھکے تھکاوٹ سے چور ہوں گے یہاں پر ناصبہ ہیا ہوا ہے ناصبہ ناصبہ ینسبہ کا معنی ہوتا ہے تھکنا ان سب اسی سے تھکاوٹ سے چور ہوں گے تو آمیلتن ناصبہ اور یہ کیا معنی ہے یہاں پر اس کا معنی یہ ہے کہ جہنمیوں کو جنجیروں میں اور بیلیوں میں قائد کر کے جنجیروں میں وہ چکڑے ہوئے ہوں گے اس میں کیا ہے وہ چل رہے ہوں گے جہنم کی طرف چاہ رہے ہوں گے تو یہ کام کافی مشقت ہے تو یہ مشقت بھرے کام وہ کر رہے ہوں گے اور اس میں وہ کیا ہے پورے طرح سے کیا ہے تھکے ہوئے ہوں گے تو یہی معنی ہے آمیلتن ناصبہ یعنی کی محنت کر رہے ہوں گے تھکے ہوئے ہوں گے تسلا نارن حامیہ اور یہ داخل ہوں گے نارن حامیہ ایک ایسی آگ میں جو آگ کیا ہے گرم ہوگی یعنی کہ گرم آگ میں یہ داخل ہوں گے تو یہ جہنم کی و جہنمیوں کے بارے میں یہاں پر آئے کہ تسلا نارن حامیہ اور تسلا میں یہاں بھی جو ہے زمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے وجوہ ہی کی طرف تو اس لئے یہاں بھی تسلا آیا ہوا ہے تسلا نارن حامیہ یہ گرم آگ میں داخل ہوں گے اسے پر اکتبا کرتے ہیں انشاءالا پھر اگلے درست میں پھونیں گے